پھر اس کے مزید آگے ہم میں سے کہیں ہیں جو بڑے سال ہم نے غفرت میں گزارے ہیں کچھ نہیں پتا تھا دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا قرآن کے بارے میں آپ میں سے کئی آسے ہوں گے نہ مجھے عربی آتی ہے نہ میں نے کبھی ترجمہ پڑھا ہے پڑھتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا ایسا بھی ہوگا ان کے بارے میں بھی اتھار نے کہہ دیا پوری کتاب تمہیں ایک وقت میں نہیں دی سکھایا ہے اور بڑی رحمت سے سکھایا ہے تو میں پوری کتاب کو ماسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آہستہ آہستہ پڑھو جتنا سمجھ میں آتا ہے پڑھو سوال پوچھو کوئی مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ابسیشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے سب سے عالی طالب علم قرآن کے ہمارے اپنے نبی تھے علیہ السلام ان کو جب اللہ تعالی نے 23 سال لگوا ہے میں اور آپ کیا چیز ہیں کیا جلدی ہے کیا جلدی ہے ختم کرنے کی آپ کو جتنی جلدی ختم کرو گے نا اتنا گہرائی میں نہیں اترو گے آپ کے لئے بہت بہتر ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن گہرائی میں پڑھیں اس سے یہ کہ میں نے پورا ختم کر لیا میں نے فلانی تفسیر پڑھ لی میں نے فلان شروع سے آخری تک میں نے ترجمہ پڑھ لیا پڑھ تو لیا لیکن گہرائی میں نہیں اترے نا تدبر نہیں ہوا پڑھے ہیں انسان کوئی فکر نہیں ہے کہ آگے تک پہنچے گئے نہیں قرآن نے اپنی مثال اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ کی مثال کیا دیا قُلْ لَوْ خَنَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَا فِدَ الْبَحْرِ قَبْلَا انْتَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَ اگر کہہ دو کہ میرے الفاظ اگر سمندر میرے الفاظ کے لئے ان کے لئے استعمال ہوں تو یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے لیکن الفاظ ختم نہیں ہوں گے کہنے کا مقصد کیا ہے ان الفاظ کی گہرائی ایسی ہے ان الفاظ سے اتنے اور الفاظ نکلتے ہیں اتنے اور افکار نکلتے ہیں ان میں سے ایک لفظ ایک بیج ہے اس میں کئی کئی حکمتیں ہیں اس پر تھوڑا وقت نکال لو لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ میں نے سمندر کے تمام قطروں کو ایکسپیرینس کرنا ہے ممکن ہے آپ پورے سمندر کو کبھی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے آپ پورے قرآن پر ربور نہیں لاسکتے یہ قرآن آپ سے بہت بڑی شہ ہے آپ سے کئی عالی آپ اس کے زندگی میں انسان اس سے کچھ قطرے بھی لے جائے اس سے عالی نعمت کیا ہوگی Take your time Be merciful to yourself اپنے آپ سے رحمت کرو اللہ آپ سے رحمت کر رہا ہے الرحمن وعلم القرآن